اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کے عزاز میں سی پی او میں البدائی تقریب آئی جی ریلوے پولیس کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز اپنی سرویس مکمل کرنے کے بعد آج ریٹائرڈ ہو گئے آئی جی پنجاب انام غنی نے کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان ان چند افسران میں شامل ہے جنہیں دو بار پنجاب پولیس کی سربراہی کا موقع ملا کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز خان نے اپنے دونوں دوار میں بہترین پالسیوں سے محکمے کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا دورانے تقریب ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز نے بھی کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز خان کی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز خان نے ریٹائیڈمنٹ کے موقع پر خصوصی تقریب منعکت کرنے پر آئی جی پنجاب کا شکریہ دا کیا آئی جی پنجاب انام غنی کا سرگودہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا نوٹس آرپیو سرگودہ سے واقعی کی ریپورٹ تلب ملزم کو جلد ازل گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم ڈی آئی جی آپریشنز لہور کیپٹن ریٹائیڈ سہیل چودری کی زیرے صدارت اجلاس کرائیم کنٹرول اینڈ پریونشن آف کرائیم کے لیے آپریشنل سٹیٹیجی کا جائزہ لیا اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز اور تمام ایس پیس کی شرکت ڈی آئی جی آپریشنز کیپٹن ریٹائیڈ سہیل چودری کا کہنا تھا کہ جنسی جرائیم کی کالز پر فوری رسپونس کیا جائے مظلوموں کی داد رسی کریں جرائیم کی ایف آئی آرز میں غیر ضروری تاخیر ہرگز نہ کریں انویسٹیگیشن پولیس مارل ٹون ڈویزن لہور نے اندھے قتل کا ملزم گرفتار کر لیا ملزم نے حویلی میں سوئے ہوئے ارشد علی کو ٹوکے کے پی دھر پہ وار کر کے قتل کر دیا تھا انچارج انویسٹیگیشن کہنا کمر ساجد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم کو گرفتار کیا انویسٹیگیشن پولیس مارل ٹون ڈویزن لہور نے چوبیس سالہ گونگا بہرہ نوجوان بازیاب کروا لیا مغوی کی بازیابی کے لیے راولہ کورٹ کوحالہ کھائی والا ازاد کشمیر میں ریڈ کیے گئے انچارج انویسٹیگیشن گلبرک سجاد رشید نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مغوی کو بازیاب کروایا انویسٹیگیشن پولیس کین ڈویین لہور نے خاتون سے نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا دکان کے مالک ملزم نے کپڑے خریدنے کے لیے آئی خاتون سے نازیبہ حرکات کی تھانہ جنوبی چھونی لہور میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کوٹ لکپت لاہور پولیس کی کاروائی دو سابقہ ریکارڈ جیافتہ منشیات فروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو کلو دو سو گرام سے زائد چرس پر آمد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ڈالفن سکوٹ رائیوڈڈ لاہور نے مقابلے کے بعد تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ڈالفن ٹیم نے دورانے پٹرولنگ تین مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا موٹر سائیکل سوار ڈالفن ٹیم پر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے تاکب کے بعد موستر حکمت عملی کے تحت ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے کیش، پرس، تین موبائلز، پسٹل، رائفل اور موٹر سائیکل برامت تین ملزمان کو تھانہ رائیونڈ کے حوالے کر دیا گیا ایسپی ڈالفن راشد ہدایت کی طرف سے ٹیم اور سیکٹر انچارڈز کو شاباش اور طریفی اثنات کا اعلان تھانہ سکھے کی حافظہ بعد پولیس کی کاروائی منشیات فروش گرفتار ملزم سے چرس پر آمد مقدمہ درج پولیس تھانہ صدر راجنپور کی کامیاب کاروائی کے نتیجے میں بدنامے زمانہ شراف فروش دھر لیا گیا ملزم کے قبضے سے بہتر بوتنے والائیتی شراب کی برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج ایس ایس بی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائیڈ محمد آمیر خان نیازی کی ڈسٹرک ملتان کے جملہ ریڈرز کے ساتھ میٹنگ انہوں نے تمام ریڈرز کو ہدایت کی کہ تمام ریکارڈ کی بروقت تکمیل کریں جملہ ریڈرز موزد عدالت کی طرف سے طلب کیے گئے تفتیشی افسران پیشی اور مقدمہ سے متعلق مکمل طور پر آگاہ ہو یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.psca.media اور سوشل میڈیا پیجنگ موسیقی